پولیس کی موجودتی ہے اس طریقے سب رخ ہے خاص طور پر سرکار کا وہ کیا درشاہ رکھا ہے اور اس کے ساتھ اپ ڈیٹ بھی دیجئے گا گھائلو کی سطح کیا ہے دیکھئے سب سے پہلے میں جو ابیشیق جی نے اپنی بات کہی تھی اس کو تھوڑا پورا کر دوں اس کے اندر یہاں پر جو ان کے انونائی تھے جب ہم نے ان سے کل بات کے تھی کیونکہ بابا کے چمتکاروں کو لے کر جگہ جگہ یہ بھانتیاں فیلائی جاتی ہیں کہ بابا مردے کے اندر جان ڈال دیتے ہیں بابا کے پاس تمام چمتکاری شکتیاں ہیں لیکن جب کل ہم نے بات کی جو لوگ گھائل ہوئے تھے تو انہوں نے سطاف کہا کہ بابا ڈھونگی ہے کیمرے پر وہ یہ کہتے نجر آئے کہ اگر وہ چمتکاری ہیں تو اب کہاں ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت ہے تو اب وہ کہاں ہیں جب ان کا سستنگ سننے کے لیے ہم دور سے پہنچتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں لیکن اب ہم یہاں پر اسپطال میں ہیں تو بابا کو آنا چاہیے اور اپنے چمتکار سے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے تو ایک سوال انہوں نے بابا پر کھڑا کیا ان کے ہی انویائیوں نے جو دس سال سے لگتار بابا کو فولو کر رہا ہے کوئی پندرہ سال سے ان کو لگتار فولو کر رہا ہے اور سستنگ سننے کے لیے دور دراز سے ان کے پاس پہنچتا ہے اسپطال میں ابھی بھی بھرتی ہیں اور ایک گوڑی ہم سے ہم نے بات کی تھی ان کا ناتی جو تھا وہ بھی گھائل ہے اور ان کا ہاتھ فیکچر ہو گیا تھا تو انہوں نے اس بات کو کہا کہ بابا اگر چمتکار یہ تو اب بابا کہا ہے اگر بابا نہیں آ رہے تو میں یہ کہوں گی کہ بابا ڈھونگی ہے اور دوسری بات جو آپ نے کہی جو سوال آپ نے کہا کہ ٹیم کا گھٹن کیا ہے جس میں علابہ ہائی کورٹ کے جو ریٹائرڈ نیائدھیش ہیں وہ اس کے اندر سملی تھے اور تین سدستے جو ٹیم ہے یہ پوری جاج کرے گی نیائک جاج اس میں کن کا نام آتا ہے دیکھیں میں صاحب آپ کو بتا دو جو ایف آئی آر ہے اس میں بابا کو بچا لیا گیا ہے اس کو لے کر کوئی سکٹ ایکشن لیتے ہوئی ابھی پولیس دکھائی نہیں دے رہی ہے مرنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بابا کی گرفتاری اب تک نہ ہوتی کیونکہ کل تک لوکیشن بابا کے موبائل فون کی لگاتار مل رہی تھی تو بابا کو گرفتار اگر کرنا ہوتا بابا کہاں فرار ہے اور کب گرفتار ہوگی یہ سوال تو سب سے لازمی سوال ہے اور لگاتار یہ سوال خڑے بھی ہو رہے ہیں میں احمد کا رکھ کرنا چاہوں گے احمد ہمارے ساتھ موڑا سے کنیکٹ ہے احمد دیکھیں سب سے مہتپون کڑی بابا بابا فرار ہے لیکن اگر کہا جائے اے پی سنگھ جو کی اپنے آپ کو بس میں شامل کر چکے ہیں وہ یہاں پر بابا کی وکیل کے طور پر نیوکت کیے گئے ہیں ان کا جو یہ موو ہے وہ یہ موو کیا بتاتا ہے پہلے سیما حیدر کے وکیل وہ بنے اور اب یہاں پر بابا کے وکیل ہے اس سے کیا آپ مان رہے ہیں کس طرح سے اس موو کو اے پی سنگھ کیا آپ لے رہے ہیں دیکھیں اس پورے پرکنگی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے بغدر میں تمام لوگوں کی جان گئی زیادہ تر مہیلہ اور بچوں کی جان گئی ایسے میں بابا اس گھٹا کے بعد سے لگاتار فرار ہیں اور اے پی سنگھ کل سام کو نیوکت کی گئے بابا کی طرف سے اور اے پی سنگھ کی طرف سے اس بات کی جانکاری دی گئی کہ اس پورے معاملے کو لے کر اب بابا کی طرف سے اے پی سنگھ وکیل ہوں گے اے پی سنگھ آج صبحی دلی سے روانہ ہوئے ان کا کہنا ہے کہ تمام ان گھائلوں سے ملیں گے بابا کے تمام جو سمرتھک ہیں ان لوگوں سے ملیں گے ان کے حالات جاننے کی کوشش کریں گے ایک طرف جہاں جاج کے لیے نائک ٹیم بنائی گئی ہے اور شروعاتی جاج کی اگر بات کی جائے تو جتنے بھی سی وقت تھے یا آئیوجن کرانے والی لوگ تھے ان کو جمعیدار ٹھرائے جا رہا ہے ایسے میں اے پی سنگھ کی نیوکتی ہونے کے بعد سیدھے طور پر وہ بابا کو بچانے کے لیے تمام جو قانونی حدکنڈ ہیں ان کو اپنائیں گے اور جس طریقے کی چوک ایف آئی آر میں کہیں یا جس طریقے کی جاج ابھی تک ہو رہی ہے اس میں کہیں یہ آئیوجن کو لے کر جن جن چیزوں کا فائدہ بابا کو مل سکتا ہے اے پی سنگھ بھرپور کوشش کریں گے کہ بابا کو کوٹ کے مادیم سے اس پورے پرکن سے بچا کر باہر نکال کر لے جائیں لیکن اس کے ساتھ سے تو امید فر جانچ کے دائرے میں اے پی سنگھ بھی آئیں گے اور اے پی سنگھ سے بھی سوال خڑے کیے جائیں گے کہ اگر وہ وکیل کے طور پر نیوکت کیے گئے ہیں تو بابا ہے کہاں اور بابا سامنے آ کر کے جواب کیوں نہیں دے رہے دیکھیں وکیل کے اگر پیشے کی بات کی جائے تو بڑے سے بڑے اپرادی کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے وکیل کو ہائر کر سکتا ہے اور وکیل اپنے کتنا کتنا کوئی بڑا اپرادی ہو یا کتنے بڑے گمبیر آروپ ہو وکیل اپنی وقالت کرنے کے لیے ان کو بچاتا ہوا نظر آتا ہے پچھلے دنوں اگر اے پی سنگھ کی بات کی جائے تو نربہ کانڈ کے جو آروپی تھے ان آروپیوں کو بچانے کے لیے اے پی سنگھ نے ایک لمبی لڑائی لڑی تھی سپریم کورٹ میں کافی دنوں تک سنوائی چلی تھی اور کافی دنوں تک ان کو بچایا بے گیا حالانکہ بعد میں فانسی دی گئی کچھ نے آتمتیا کر لی تھی اسی طریقے سے اب بابا کو بچانے کی پوری کوشش ایک وکیل کے طور پر ان کے وکیل کے طور پر کوشش کریں گے جو بھی قانونی فائدے مل سکتے ہیں شروعاتی طور پر اگر بات کی جائے سب سے بڑے فائدے کی جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس ایف آئی آر میں بابا کا نام نہیں ہے تو ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ اے پی سنگھ کے پرکس میں جاتا ہے جس کو وہ عدالت میں رکھ سکتے ہیں اور صاف طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے پرارمبک جاش میں اس بات کو مانا آئے کہ بابا اس وقت گھٹنا اس طرح پر موجود نہیں تھے جب یہ بھگدر مچی تو اسی طریقے کے تمام جو پوائنٹ ہیں ان کو اکھٹا کریں گے اور جس طریقے سے آج ان تمام پربابی جلوں میں جہاں گھائل ایڈمیٹ ہیں وہاں جا رہے ہیں تو ان گھائلوں کے بیانوں کو بابا کے ساتھ اس وقت گھٹنا اس طرح پر جیسے ستھنگ اس طرح پر کون کون لوگ موجود تھے ان سب کے بیان یا ماں کی ویڈیو گرافی تمام چیزوں کو لے کر اپنی جو قانونی پرکریہ ہے لڑائی کی وہ اے پی سنگ شروع کر چکے ہیں آج بھی وہ اپنا میڈیا کے سامنے بیان دیں گے صبح بھی ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو ان کا سابطور پر کہنا تھا کہ بابا کے ستھنگ میں جو بھی سرخصہ میں لگے ہوئے لوگ ہیں یا ستھنگ سے جڑے جو بھی لوگ ہیں ان سب سے باتچیت کریں گے انہی کے ساتھ مل کر تمام گھائلوں کا حال جانے گے حالانکہ زیادہ تر گھائل ایسے ہیں جن کو اسپطالوں سے چھٹی دے دی گئی ہے اب بہت کم سنگیا اسپطالوں میں ایسے گھائلوں کی بچی ہے ہمیں آئیں گے آپ کے بعد سمائے سے تو ویس بھی کنیکٹ ہے ویس کا ایک بار میں رکھ کرنا چاہوں گے ویس دیکھیں جو اس طریقے سموکی منت سے خود پہنچے اسپطال بھی گئے وہاں پر جو خائل ہیں ان سے ملے اس کے بعد گھٹنا سل پہنچے کیا کچھ وہاں پر خالات تھے ان سبی کو پرکتے میں نصر آئے لیکن اس پورے معاملے کو لے کر کہا جائے سب سے مہتوپون کڑی بابا جو کی فلال فرار ہے تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے ان کی تلاش کہاں تک پہنچی ہے کیا کچھ جانچ میں بھی تک ہوا ہے بتائیے بلکل دیکھیں جب سے پورا حادثہ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک مکھے منتری نے لگتار اس پر نگایا بنائی ہو اور وہ خود گراؤنڈ زیرو پر اتر گئے کیبنیٹ کے تین منتری کو مکھے منتری نے اس پورے معاملے پر لگایا اور گھٹنا سطل پر بھیجا حالانکہ مکھے منتری نے کل اسپطال پہنچنے کے بعد جب لوگوں کا حال چال جانا اس کے بعد سیدھا گھٹنا سطل پہنچے پہلے گھٹنا سطل پہ انہوں نے جانے کے بعد وہ دراؤنڈ کو دیکھا جہاں پر یہ پورا حادثہ ہوگا اس کے بعد جہاں پر بابا کی پروشن چل لے تھے مکھے منتری وہاں پر پہنچے اور جو مکھے سچیو ہیں اور ڈی جی پی ہیں ان کی ساتھ انہوں نے سمیشہ بیٹھک بھی کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو دیشہ نرگیج بھی دیئے تھے وہی کل مکھے منتری جو یا اکرات نے کہا کہ جو بھی دوشی ہے اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی کٹھول کاروائی کی جائے گی اور کسی بھی پرکاری کوئی لا پروایا اگر کسی ادھیکاری کی ہوگی تو وہ بھی نفتہ ہوا نظر آئے گا لیکن سوال اپنا 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 کھڑا ہوتا ہے کہ جب پرمیشن ادھیکاری کو دوبارہ دی دیتی تب کیا ادھیکاریوں کی آنکھیں بنتی جب دھائی لاکھ لوگ یہاں پر پہنچے اس کے بعد کیا ادھیکاریوں نے اس کی جسونگ ہے وہ لی یا نہیں لی یہ اپنا 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 سوال کھڑا کرتا ہے مکھے منتری کی کل آنکھیں لالتی اور مکھے منتری کا جو گفتہ ہے وہ بھی لگاتار بڑھتا ہوا ہے کیونکہ خود مکھے منتری بڑھنڈ زیرو پر موجود ہیں برحال سی بات ہے کہ جب پردیش کا مکھیا اپنا اپنا خود نگاہیں ٹاک کے بیٹھا ہو اور پھر جو ملکھنوں کے اندر میں تمام پرساشنی ادھیکاری کی گھر بات کی جب وہاں تک سوچنا پہنچنے میں کافی سامنے لگا کیونکہ تین وجہ کی گھٹنا تھی اور لکھنوں پولیس مکھیا لے تک سوچنا پہنچتے پہنچتے لگ بگ ساڑھے چھے بچ چکے تھے یعنی کہ ساڑھے تین گھنٹے کے بعد اس پورے ماملے کی جانکاری پرساشنی قدیقاریوں کو ہوئی اس کے بعد مکھے سچیو اور ڈی جی پی نے ہاتھ رس کے اندر میں ڈیرہ ڈال کے رکھا برحال سی بات ہے کہ یہ جو آنکڑا ہے موت کا فیلال 123 ہو چکے کیونکہ دو لوگ کی اور موت ہو چکے کہ جو دو مہیلہ ہیں وہ سمبل کی بتائی گا رہی ہیں ساتھی ساتھ جو گھائل ہیں ان کو اپچار چل لائے ایٹا سے اگر گھٹنا ستھل کی بات کی جائے جہاں پر ہماری موجود گئے تو لگ بگ یہاں سے 25 کلومیٹر کی دوری پر گھٹنا ستھل لیکن گھٹنا ستھل سے لے کر اگر اسپطال تک لانے کی بھی بات کی جائے جو لوگ گھائل تھے تو کیا ان کے لیے ایمبولنس کی سویدھائی نہیں تھی لیکن وہاں پر کسی پرکار کی کوئی بھی بیوامستہ نہ ہونا اپنا آپ میں کئے بڑے سنکھیں دیتی ہیں کیونکہ نہ تو وہاں پر ایمبولنس اوپرسٹیس ہو پائی نہ وہاں پر ساشنے کی ٹیوپرسٹیس ہو پائی اور جب اتنا بڑا کاری کے لیے ایمبولنس کی سویدھائی تنتری یہاں پر ایکٹیو نظر آیا نہ پولیس ایکٹیو نظر آئی کل ملا کر کے سب ہی بیوستہ یہاں پر بدحال نظر آئی تھی ابیشک کا میں رکھ کرنا چاہوں گے جب ایشک دیکھئے جس طریقے سے ذکر ہو رہا ہے ایک بہت میرد پونٹ کڑی اب جڑ گئی ہے ایپی سنگ کی ایپی سنگ کا جو یہ موو ہے جس میں بابا بھولے کیاں پر جو وکیل کے طور پر ان کے نیوکتی ہوئی ہے یہ کیا درشاہ رہا ہے کیونکہ دیکھئے پہلا ان کا جو ڈریک ریکارڈ رہا ہو وہ جو رہا ہو لیکن فلحال جو یہ پورا ماملہ ہے ہاتھ رس کا درد کیا انہیں نظر نہیں آ رہا ہے ایک سو بائیس زندگیہ آن پر چلی گئی ہیں کیسے وہ اسے ٹھیک بتائیں گے کس طریقے سے کیا قانونی ان کے پاس اب داؤ پیج بچ گئے ہیں اس پوری ماملے کو لے کر بتائیے گا دیکھئے ایپی سنگ کے لیے تو بہت آسان ہے ایک وکیل کے طور پر وکیل پروفیشنل ہوتے ہیں اور وکیل تو کیس لڑے گی گئی ان کو اس سے لینا نہیں ہوتا کی کیا ہے اور پولیس میں تو بہت اچھی مدد کر دی ہے ایپی سنگ کی بابا ابھی ہکتی نہیں ہے تو فرار کیوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں بابا فرار ہی نہیں ہے بابا جب ابھی ہکتی نہیں ہے ایف آئی آر میں اس کا نام ہی نہیں ہے تو پولیس کیوں تلاشے گی اسے سب سے بڑا کومن سینس کا کوششن یہ ہے کہ بابا کا ایف آئی آر میں نام ہی نہیں ہے بابا کا جب ایف آئی آر میں سرکار نے نام ہی نہیں ڈالا تو بابا کو بچانے کی تو اے پی سنگھ کی معمولی سے کوشش ہوگی ایک وکیل کے طور پر میں نے بھی اللبی کیا اور وکیلوں کے ساتھ بہت رکھتا بیٹھتا ہوں تو اس میں تو بابا کو انیشیلی طور پر باہر کری دیا پہلا فائدہ تو بابا کو پہنچ گیا اب جو آئیو جاج کرے گا اس کیس کی اگر وہ آگے جاج میں اسے سنلکت بتاتا ہے کہ بابا کی سنلکتہ ہے تو کی پہلے نام نہیں ہے فائی آر میں تو اس کو لے کر بھی اے پی سنگھ پولیس کی بخیاں اگر سکتے ہیں عدالت میں اور عدالت میں جو کیس کمجور ہونا چاہیے تھا وہ پس سٹیک پر یہ کیس کمجور کر دیا گیا ہے اور بابا مجھے لگتا ہے بہت کول سپیس میں ہے کیونکہ پوری پولیس نے اس کی جو مدد کرنی چاہیتی وہ مدد ہو گئی پہلا سندگ جو بننا تھا بابا بننا تھا بابا کا کارکرم بابا کی پرسنل پولیس وورس تو بابا ابھی حکت کیسے نہیں ہے یہ سوال سمجھ سے پرے ہے اور اب تک کوئی اور ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہو گیا ہوتا یہ گھنٹے میں گرفتاری ہو گئی ہوتی یہ بھی ہو جاتا ہے نا برشے کفر خالی سیوہ داروں پر ایف آئی آر کیوں خالی سیوہ داروں کے نام اگر آپ دیکھئے گا لسٹ اس میں خالی سیوہ داروں کے نام ہے جو آئی جن کرتا ہے ان کے نام ہے بابا کا نام ہی نہیں لکھا گیا یہ کون سا ڈر ہے یا یہ کون سا تنتر ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی تو سوال ہوں گے نا اور دیکھئے پچھلے پاس دن سے سارے ہی ویس یو پی کے جلوں میں دھارہ ایک سو چوالیس لاگو ہے یہ مجھے پتہ نہیں کہ ہاتھ رس میں دھارہ ایک سو چوالیس لاگو تھی اس سمیں یا نہیں تھی حالانکہ مجیسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جمبر جی ہٹا لے ایک سو چوالیس جمبر جی ہٹا لے بابا کی جو سپیشل فورس ہے اس کے ہاتھوں میں ڈنڈے کیسے ہیں کسی پرائیوٹ آدمی کے پاس یہ ڈنڈے کیسے ہیں وہ ایک پولیس فورس کی باتی کیسے کام کرتے ہیں ایک آرمی کے تحت کیسے کام کر سکتی ہے اس کی سرکار یا پرشاسن عزازت کیسے دے سکتا ہے وہ والینٹیئرز ہیں کیا لائسنس والینٹیئرز ہیں کیا جو سیکیورٹی گروپس ہوتے ہیں وہ اپنے پورے لائسنس لے کے سیکیورٹی گارڈز کو دیتے ہیں اس میں ایکس آرمی مین ہوتے ہیں ریٹائٹ پولیس کرمی ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹریننگ کا ایک اپنا ریکارڈ ہوتا ہے کیا بابا کی کوئی ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اس میں بھی سوال خڑے ہوتے ہیں اگر پولیس گھرنا چاہے تو بابا کو کئی معاملوں میں گھر سکتی ہے جتنے معاملے میں بتا رہا ہوں اس سب میں بابا گھر سکتا ہے لیکن نہیں اگر جس کو بچانا ہے تو آپ بچا سکتے ہیں کیسے ڈنڈے دے کے آپ ڈنڈا بھی ایک ہتیار کے طور پہ آئے گا اگر آپ نے گلتی سے کسی کے سکتے ہیں اور اب یہ جو آپ نے سوال خڑا کیا ہے بیشیق کی جب ابھیوکتی نہیں ہے بابا تو فرار کیسے ہیں اور کیوں کی تلاش ہو رہی ہے جب سنلپتا ہی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا سوال خڑا کرتے ہیں بیشیق آپ سبھی کا بہت شکریہ ہم آج ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے سوال تو خڑے ہوں گے ہی سوال خڑے ہونے لازمی بھی ہے اور اسی خبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے ہم حاطرس کو لے کر ہی جانکاری دیں گے جہاں ستسنگ کے بعد مچی بھگدر میں اب تک 122 لوگوں کی موت ہو چکی ہے حادثے میں بھرت پور کی ایک مہلہ بھی جس میں حادثے کا شکار ہوئی ہے ان کی بھی موت ہو گئی جبکہ دو مہلہ ایک خائل ہو گئی تھی خود کو نارائن کا افتار بتانے والے بھولے بابا اور پھر نارائن سرکار ساکار ہری بابا کا راجستان کنیکشن بھی سامنے آیا ہے بھولے بابا دوسا میں پیپر لیک مافیا خرشوردھن کے مکان میں خرد چار مہینے میں دربار لگاتا تھا سامنے آیا ہے کہ جہاں بابا نارائن ہری نے اپنا اس ارس تھائی ڈیرہ بنا رکھا تھا وہ مکان خرشوردھن کا ہی تھا ایسی دربار کی آرڈ میں خرشوردھن پیپر لیک کا راکٹ چلاتا تھا وہیں یہاں جب نارائن ہری بابا کا دربار لگتا تھا تو ان کے پرائیوٹ گارڈ آشرم کے آس پاس اور پورے راستے میں تنات رہتے تھے ہائیوے سے کالنی میں آنے والے ہی راستے کو بھی بند کر دیا جاتا تھا دربار لگنے کے دوران انجان لوگوں کی کالنی میں انٹری بھی بیان رہتی تھی بابا کے پرائیوٹ گارڈ کالنی کے لوگوں کو آدھار کارڈ دیکھ کر ہی اندر پرویش دیتے تھے دیکھیں کس طریقے سے ہاں پر تنسر لچر نظر آیا پانچ سال سے بابا نے یہاں پر آس ہائی ڈیرا بنا رکھا تھا